بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجینئر برحان الدین بونجوی فمیر آپ سب فیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہیلیم ٹین کروم ایکسٹینشن کی حوالے سے کہ یہ ہم کب استعمال کرتے ہیں کس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کا کیا فنکشن ہے کہ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کروم ایکسٹینشن کو کروم میں کیسے ایڈ کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کروم کو اپن کیا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کروم ایکسٹینشن اگر آپ یہاں پہ ڈریک لکھیں کروم ایکسٹینشن تو آپ کے ایک آکاونٹ کو لاغن کرنا پڑے گا اس سے بچنے کے لئے آپ کیا کریں کروم ایکسٹینشن لکھیں کروم ایکسٹینشن لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرسپیز نظر آ جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ پھر اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اوپر یہ جو ایکسٹینشن آپ ان کے اوپر کلک کریں جب ان کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر ایکسٹینشن کا پیج اوپن ہوگا جیسے کہ میں ابھی کر کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ جب آپ اس کی اوپن لکھیں گے ہیلیم ٹین کروم ایکسٹینشن جب آپ یہ لکھیں گے تو پھر آپ کے سامنے پھر یہ آ جائے گا آپ اس کو اید کریں یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دکھا ہوا ہے رموک کروم کروم مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ آرژی اید کر رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھگئے ہاں پہ پھر آپ کے اس میں اوپر آئے گا ایڈ ٹو کروم جب آپ ایڈ ٹو کروم کے اوپر کریں گے تو آپ یہ extension ہے اس کے اندر چلا جائے گا یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ نظر تب آئے گا جب آپ اس کو پین کریں گے جیسے میں نے پین کر رکھا ہوا یہ آپ بھی یہاں سے پین کریں گے تو آپ یہ سائز بار کی طرح آپ کو نظر آ جائے گا تو یہ تھی اس کو add کرنا جب آپ اس کو add کریں گے تو آپ amazon.com کے اوپر امیزون یو کے آپ جہاں مرضی چلے جائے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا location ہے وہ آپ نے set کرنا ہے اس وقت آپ amazon.com amazon.com کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ یہاں amazon.com کر کے امریکا کی کوئی کسی بھی country کا کسی بھی state کا آپ zip code یہاں پہ ڈال دیں سب سے پہلے آپ نے location کو set کرنا ہے اب آتے ہیں main company یہ جو x ray ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ کوئی بھی آپ product hunting کر رہے ہو تو آپ کے لئے product hunting کے لئے آپ کو helium 10 ایک سنجنتی ضرورت پڑے گی اب میں نے یہاں پہ لکھا water bottles تو اب دیکھ لیں آپ میرے سامنے different water bottles کافی شوں ہو رہی ہیں اس طرح کافی مقدار میں یہ تو باقی اس میں pages بھی ہوں گے کافی زیادہ number one page کی اوپر ہم اس وقت ہیں باقی اس وقت seven pages کی اوپر یہ products ہیں اب main سوال یہ ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے کیوں ہے x ray کا x ray کا ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا نیچے different کافی سارے products ہیں آپ کو one by one جا کے ان کا ساری volume چیک کرنا ان کا computator کو چیک کرنا پھر ان کی sales چیک کرنا ان کا revenue چیک کرنا یہ ساری چیزیں one by one جا کے چیک کرنا آپ بھی نہیں کافی مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر ہم یہ x ray کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پورے اس page میں سے آپ کو data fetch کر کے x ray کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کا ساری volume یہ ہے اب اس کو ہم practically کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرے جب آپ نے add کیا آپ کے اوپر اس طرح کا آئی کا نظر آئے گا اس کے اوپر آپ click کریں تو ہمارے سامنے دو option آ جائیں گے جب ہمارے پر دو option آئیں گے تو product hunting میں ہم x ray کا استعمال کرتے ہیں تو ہم x ray کے اوپر بات کرنے ہیں ورنہ تو یہ ایسا گریبر بھی ہے آپ نے اس کے اوپر click کرتا ہوں کیونکہ ہمارا جو لیندین ہے وہ x ray کے اوپر زیادہ رہتا ہے product hunting کے اوپر آگے ہم نے product hunting کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے میں اب اس کے اوپر click کر دیتا ہوں تو میرے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس نظر آئی اوپن ہوا x ray کا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ search volume جو ہے وہ مجھے بتا دیا انہوں نے کہ 9,52,820 اس کا search volume ہے ان bottles کا یہ ہے اس نے search volume بتا دیا مجھے water bottle کا search volume یہ ہے اب اس کے بعد دیکھیں تو total revenue جو ہے اس پیج کے اوپر اس product جو سیل ہو رہی ہیں وہ اتنا revenue بنا رہی ہے ڈالر اس کا ایوریج revenue دیکھیں تو یہ بن رہا ہے ایوریج price دیکھیں تو 18 ہے اس کا ایوریج بی ایس آر best seller range یہ دیکھیں تو یہ اتنا ہے اس کے بعد ایوریج reviews دیکھیں تو اتنے reviews ہیں اگر ہمیں اکسرے کا استعمال کیے بغیر اگر ہم کریں تو پھر ہمیں یہ جو سارے option سے نظر آ رہے ہیں یہ ہر ایک کے one by one دیکھنے پڑیں گے لیکن اگر ہم اکسرے کو استعمال کرتے ہیں تو اکسرے ہمیں ہمیں جو ہے وہ پورا data fetch کر کے بتا دیتا ہے number one پہ یہ ہے number two پہ number three پہ اس طرح different چیزیں اس وقت دیکھیں ہمارے سامنے products کی details اس طرح یہ سارے products یہ details ہیں water bottles ہیں different اور پھر یہ ساتھ بتا رہا ہے کہ ان سب جو different ہیں one سے nine ٹک ان کا احسن بھی بتا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر click کر کے بھی میں اس product اوپر جا سکتا ہوں اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی اس کے بعد ساتھ جو ہے یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ جو product ہے number one پہ اس کا brand کونسا ہے یہ والا brand ہے number two پہ کونسا number three پہ کونسا number four پہ number five پہ کونسا ہے اب ہم اس کے اوپر بات لاحل نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے جو criteria ہے اس کے حساب سے بھی اس کو ہم دے گے اب اس وقت ہم justice کے بات کرنے our view دے رہے ہیں کہ x-ray کو ہم ہمارے جو use کرنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں اب brand ہمارے سامنے آگیا اس کے ساتھ ہمارے پاس احسن بھی آگیا اس کے بعد دیکھیں تو یہ price بھی بتا رہا ہوتا ہے جو number one پہ ہے brand وہ 15$ کی بیجن ہے number 14 کا number 32 کا number 4 پہ جو ہے وہ 18 کا اس طرح یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کے prices بھی ہیں اس کے بعد پھر دیکھیں sales بتا رہا ہوتا ہے number one مالا جو ہے یہ sales اپنی sales کر رہا ہے یہ different آگے اس طرح بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو sales graph ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنے sales یہ different بتا رہا ہوتا ہے یہاں graph سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ بتا رہا ہوتا ہے ان کا revenue جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا revenue دیکھیں اتنا revenue ہے اس کا دیکھیں تو اتنا revenue یہ سارا بسندیاں تو کافی زیادہ کمارا ہے یہ تو اس کے بعد پھر دیکھیں ان کا بی ایس آر بھی ہے best seller range یہ آپ یہاں سے اس کے اوپر کلک کر گیا آپ جا کے دیکھ سکتے اس کو یہ دیکھیں اس کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کے بعد FBA fees ہے ساتھ جو ہے FBA fees بھی بتا رہا ہے number 1 کی FBA fees اتنی ہے number 2 کی FBA fees number 3 کی اس طرح یہ آگے continue ہوئے اب اس کو بات ہم اس کو آگے بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں باقی بھی یہ کافی چیزیں یہ دیکھیں اب جو ہے number 1 پہ اس کے active sellers اس کو کتنے لوگ بیج رہے ہیں تین بیج رہے ہیں اس طرح پھر یہ سب بتا رہا آگے اس کے بعد ریٹنگ دیکھیں ہر ایک یہ بتا رہے ہیں اس کی ریٹنگ اتنی ہے اس کی ریٹنگ اتنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کام اززز جب بھی آپ چیزوں کو بائی کرتے ہو تو پھر آپ اس کی ریٹنگ دیکھتے ہو کہ لوگوں کا اس کے حق میں کتنا یعنی اچھا ریٹ ہے یا برا ریٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ ریٹ بھی بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر دیکھیں ریویوز کاؤنٹ بھی بتا رہا ہے کہ ان کے ریویوز کاؤنٹ اتنے ہیں ٹاپ ٹین میں چار سو پانسو سے زیادہ اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیئے تو دیکھیں یہ سارے ہزار سے اوپر ہے یہ تو ہمارے جو کرائٹیر ہے اسے آؤٹ آف رہے ہیں یہ نیمبر والے کا ریویوز کم ہو تو اچھا ہے ریویوز زائر بات ہے جب زیادہ سیل سے ہمیں تو ان کے ریویوز بھی زیادہ ہوں گے لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریویوز کم ہو تو ہم اس میں جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے بھی کوئی چانس مل سکتا ہے کہ ہم بھی پروڈکٹ وہاں پہ اگر ہنٹ کریں اپنا کوئی پروڈکٹ سیل کریں تو ہمارے لئے بھی ہم بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کم ریویوز والا بھی وہاں پہ چیزیں بیج سکتا ہے سیل کر سکتا ہے اسی لئے اس کو کم دیکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کم والا اچھا ہو وہ دیکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیو مندہ آکے اس وٹر بوٹل کی کٹیگری کے اندر آکے سیل کریں تو اس کے لئے بھی چانس ہے کہ وہ بھی برو کر سکتا ہے اس لئے وہ دیکھتے ہیں باقی کم ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے ظاہر بات ہے جس کی زیادہ سیلز ہوں گی اس کے ریویوز بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گے اور جن کی زیادہ ریویوز ہیں اور اس لئے اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ اچھا ہی ہوگا اس کے بعد دیکھیں ایمیجس یہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو نمبر 1 پہ اس کے سیون ایمیجس ہیں نمبر 2 پہ اس کے ساتھ آٹ اس طرح ڈیفرنٹ بتا رہا ہے ریویوز ویلاسٹی دیکھیں یہ ریویوز ویلاسٹی بھی بتا رہا ہوتا ہے بائی باکس دیکھیں ایمیزون ایمیزون ہے یہاں پہ بھی ایمیزون ہے اس کا یہاں پہ بھی ایمیزون ہے تو مطلب ٹاپ 3 سے زیادہ ایمیزون نہیں آنا جائے ٹاپ 9 کے اندر بھی ایمیزون نہیں ہے اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی جو کٹیگری ہے وہ ہی سپورٹس آٹ ڈوڑون کچن آڈائنگگ اگرہ ہمارے سامنے یہ کٹیگری بھی بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد سائز ٹائر یہ بھی بتا رہا ہوتا ہے دیکھیں اس میں کون سے سائز کا کون سے سائز کا نہیں ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے اس کے بعد یہ فل فلیمت منٹ بائی ایمیزون یہ ایمیزون خود بیج رہے یہ ایمیزون ہے اس کے بعد یہ دائمینشن بتا رہے تھے ان کی دائمینشن سے یہ ہیں اس کے بعد ویڈ بتا رہے تھے اس کے بعد کرییشن دیر یہ سب بتا رہے تھے اس طرح آپ ایکس رے کا استعمال کرتے ہیں ایکس رے آپ کو سارا ڈیٹا فیس کر کے بتا دیں آپ کے لئے ایزی ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ہیلیم ٹین ویب کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے جو فیچر سے ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اور اپنا اس چینل گھنگی تینکیو سو مچ